مدی پردیش میں سال دوہزار تیرہ میں کانگریس چھوڑ بھاجبہ کا دامن تھامنے والے چوتھی راکیش سین اپنی اپیکشہ کے چلتے بھاجبہ سے خفا خفا نظر آ رہے ہیں ان کے اسی ناراض رویے کے بعد بھاجبہ انہیں منانے میں جھٹ گئی ہے مندی نروتہ مشہ نے آج بھاجبہ دفتر میں راکیش سین کے ملاقات بھاجبہ کے سنگٹھن مندی سوحاس بھگت سے گرائی خبر تو یہ بھی ہے کہ راکیش سین کو آگامی چناؤ میں کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے ادھر چودری راکیش سین اور سوحاس بھگت کے ملاقات کرانے پر نروتہ مشہ نے کہا کہ کسی طرح کی کوئی ناراض کی نہیں ہے سب ہی سنگٹھن کے لوگ ہیں جو سمیں سمیں پر ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں وہی راکیش سین نے بھی ناراض بھی کی بات سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کنی کارنوں سے دور ہو گئے تھے اور اب ایک بار پھر سے سکری ہو گئے ہیں راکیش سین نے کہا کہ انہیں کسی پد کی لالسہ نہیں ہے حالانکہ انہوں نے چناؤ لڑنے کی اچھا زتائی ہے انہوں نے کہا کہ وہ چناؤ لڑنے کے لیے ہی نیتا بنے ہیں اور پارٹی ٹکٹ دے گی تو وہ چناؤ لڑیں گے کانگریس میں واپسی پر انہوں نے کہا کہ ان کے سممند میں کسی سے کوئی باتشک نہیں ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ سوہاد پورن ماحول میں انہوں نے سوہاز بھگت سے چچا کی حالانکہ میڈیا سے بات کرتے وقت راکیش سین کے باتوں میں ان کا درد ضرور چھلک اٹھا تو میری نروتم جی سے ان کا فون آیا تھا تو بات ہوئی اور یہ تیہ ہوئا تھا کہ آج صبح سنگٹھن مہامنتری جی سے بھیٹ کریں گے تو میری شوہاد پورن ماحول میں انہوں سے چرچا ہوئی چک میں پچھلے پانچ ورسوں سے بہت بھنڈ میں رہ کر ہی ایک طریقے سے راجنیت میں بلکل دور سا ہو گیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ اب چناؤ آ رہا ہے اور میرے جیسے وقتی کو مدبردیس میں جنتا کی سیوہ کرنے کے لیے شکری رہنا چاہیے اور اسی سنسلے میں یہ آگے کے کارکرام ہے آگے کی بھیٹ بلکل نہیں ملاقات ہوتی ہے میری ان سے ہوئی ساتھ ہی ہوتے ہیں لگ بات نہیں بار ہم سب بارے پا کے لوگ ہیں اور بھارتی انتہ پارڈی کے لوگ اپنے سنگر منتری سے نہیں ملیں گے تو کس سے ملیں گے بلکل نہیں ہے کہیں نہیں ہے دور دور تک نہیں تو آپ کو بتا دیں چودری راکیش سنگھ کو بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑے سے خفا چل رہے تھے سال دوہزار تیرہ میں کانگریس چھوڑ کر بھاجپا کا دامن تھامنے والے راکیش سنگھ اپنے اپنے اپیقشا کے چلتے بھاجپا سے خفا خفا نظر آئے ان کے سی ناراض رویے کے بعد بھاجپا انہیں منانے میں جڑ گئے ہیں حالانکہ منتری نورتہ مشہ نے آج اپنے دفتر میں راکیش سنگھ کے ملاقات بھاجپا کے سنگھٹن منتری سوہاز بھگت سے کرائے خبر تو یہ بھی ہے کہ راکیش سنگھ کو آگامی چنان میں کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے تو چودری راکیش سنگھ اور سوہاز بھگت کے ملاقات کرانے پر نورتہ مشہ نے کہا کہ کسی طرح کی کوئی ناراضگی نہیں ہے سب ہی سنگھٹن کے لوگ ہیں جو سمجھ پر ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں سنگھٹن میں اگر کسی کو ناراضگی ہوتی ہے تو چناؤں نزدیک ہے ایسے میں بہتر ہے کہ ناراضگی نہ بڑھے اس سے پہلے ہی اس سے سلچھا لیا جائے یہ کتنا مہتوپورن ہوتا ہے باٹی کے لئے بلکل جو تھی اگر بات کیا ہے تو راکیش چودری پردیس کے اندر ایک بڑا نام ہے اور خاص کر بات کیا ہے تو دویار تیرہ میں اوپ نیتا پردیپکچ مدی پردیس بیٹان سوا میں ہوا کرتے تھے اور ان کا قرد جو ہے کئی نا کے کانگریس میں پہلی پنکتی کے نیتاؤں میں ہمیں سا سمار ہوتا تھا اور جب سے انہوں نے بی جے پی کا دامن تھاما تھا مانا جا رہا تھا کہ ساید بی جے پی ان کا باقو بھی استعمال کرے گی آنے والے لوگ سوا چوناؤں میں ساید دعویداری ان کی جتائی دی گئی تھی دویار چوگدہ میں پہلے ان کو ٹکٹ نہیں ملا اور اس کے بعد میں مانا گیا تھا کہ ساید رات سوا میں کبھی بی جے پی ان کو موقع دے پہ لیکن لگاتار پچھلے چار سال سے اوپیچھے ناجر آ رہے تھے پاٹی کے اندر اور یہی وجہاتی کہ بی جے پی کا چوناؤں میں پھر سے ان نیتاؤں کی یاد آنے لگی ہے جن کا اپنے چھتر میں یا پھر اپنے سماج میں خاصا پرابابی اور راکیش چطربیتی جو انہی نیتاؤں میں سمار ہوتے ہیں اگر بات کی جائے تو ناکی بھل بھرمڈ کے ایک بڑے سماج کے بڑے ایک نیتاؤں ہیں پردیس کے بھل کی گوالیر چمبل میں خاصا دب دبا رسوک جو ہے راکیش سنگھ کا اس ملاقات کے کافی زیادہ معنی نکالے جا رہے ہیں چناؤں ہی سالے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ راکیش سنگھ کو چناؤں کو لے کر کوئی بڑی جمعیداری بی جے پی دے سکتی ہے حالانکہ انہوں نے اپنا جو بات چیت ہے اس میں درد ان کا جلکل ساپ جلک کر آیا کہ رائی نہیں تھی چناؤں کے لیے ہوتی ہے اور وہ خود چناؤں لڑنا چاہتے ہیں اس بات کا جکر انہوں نے میڈیا سے ملاقات کے بعد جو بی جے پی کے نیتاؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے چرچا منہوں نے اس بات کو سیکار کیا وہیں پر کانگریس کے نیتاؤں سے جو گھر باپسی عویان کانگریس نے چلا رکھا ہے اس کو لے کر بھی انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی نیتا نے سمپرک نہیں سازھ آیا پر لیکن کانگریس ان کی اپیوکتہ جانتی ہے اور اسی کو لے کر کانگریس کے جو بڑے نیتا ہے سجین سنگھ بربا انہوں نے راکیش چودری کو لے کر کہا ہے جائے حالکہ اس کے گنچہ اس کم ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ چناوی سال میں ساید بی جے پی ناراج کی دور کرنے کے ساتھ ہی راکیش چودریبیتی کو کوئی مہتپنڈ جمعیداری آنے والے سمجھ میں دے سکتی ہے شلی صدیر بہت بہت شکریہ آپ کا تمام چاند کرنے کے لئے